یہ آپ نے اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ خود فیل کریں گے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی آپ کے انچز لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو اب اپنی باڈی لائٹ لگنے لگتی ہے یہ جو ہے آپ کی چربی کو تیزی کے ساتھ جو ہے فیٹ کو برن کرتا ہے اور بیٹ لوز ہونا شروع ہوتا ہے اسلام علیکم امید ہے تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے کھا 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 کے وزن بڑھا لیے کوئی بات نہیں ہم ہیں نا وزن کم ہو جائے گا جب ہم وزن کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹن جو چیزیں ہمیشہ ہم سب لوگ جو میڈی فیٹرنٹی کی لوگ ہیں ڈیفرنڈ ڈاکٹرز ہیں سب لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کھانا کنٹرول کرنا ہے بٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم ڈائیٹ بھی بہت کر رہے ہیں ایکسرسائز بھی بہت کر رہے ہیں گھر کا کام بھی سارا کرتے ہیں اس کے باوجود وزن کم نہیں ہو رہا تھائرائیڈ ہے شد اس وجہ سے کم نہیں ہو رہا پی سی اوز کا مسئلہ ہے اس لیے کم نہیں ہو رہا ہرمونز کا ایشو آگیا ہے لہذا اب تو وزن کم ہوئی نہیں سکتا گال بلیڈر نکل گیا ہے تب بھی وزن کم نہیں ہو سکتا مطلب بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے پاس وزن کم نہ کرنے کے لیکن اگر ہم جس دن سوچ لیں کہ ہمیں وزن کم کرنا ہے اور تھوڑی سی کوشش کر لیں تو بہت تیزی کے ساتھ ہمارا ویٹ کم ہو سکتا ہے صرف ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جی اب میرا وزن بڑھ گیا ہے میں کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی اچھا نہیں لگ رہا ہے اور میری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یا شادی گھر میں آ رہی ہے کوئی فنکشن آ رہا ہے مجھے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بہت سارے چیزیں بتائی گئیں ہیں آپ میرے چینل پر دیکھ رہے ہوں گے بے تہاشا چیزیں ہیں بہت ساری ریمیڈیز ہیں لیکن آج ٹھوڑی ڈیفرنسی ریمیڈی ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے استعمال کرنا ہے بٹ اس کے ساتھ کیا کیا احتیاط کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں ہر آدمی کے لیے کھانے پینے کا انداز جو ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر آدمی کا رہن سین الگ ہوتا ہے ملک ہے کوئی شہر ہے انوارمنٹ ہے ویدر ہے یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں جینز جو ہے ہماری یہ بھی کاؤنٹ کرتی ہیں لیکن یہ ریمیڈی بہت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور بہت زبردست ریمیڈی ہے اگر آپ اس کو پروپر فالو کرتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ ویٹ کم ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے جو سٹبن فیٹ ہوتا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک دم سے ہمیں ویکنس بھی نہیں ہونے دیتا اور اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے بینیفٹس بھی ہمیں ملتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں ہرمونز کا مسئلہ ہے ہمارے تھائیرویٹ کا ایشو ہے یا ہماری اسٹمک کا کوئی ایشو ہے ہم نے کرنا کہ گرم گلاس پانی لینا ہے گرم اس میں میں لیمن گراس ایٹ کر رہا ہوں تقریباً ایک چمچے کے قریب آپ لیمن گراس ایٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ آرام سے مل جاتی ہے لیمن گراس ہی آپ نے اس میٹ کرنا ہے یہ چربی کو گھولانے کے ساتھ ساتھ پیٹ کے جو امراض ہیں ان کو بھی صحیح کرنے میں بہت معاوض ثابت ہوتی ہے میتھی دانا تقریباً چوتھائی چمچہ ایک چھٹکی بھر کے ڈالنا ہے کلونجی بھی ایک چھٹکی ڈالنی ہے آپ نے زیادہ نہیں ڈالیں گے چھٹکی بہت ہوتی ہے اور مورنگا سوہانجنے کا جو ہے آپ نے پتے لے لینا ہے یا اس کا پورڈر لینا ہے پورڈر ہے تو ون ٹی سپون ہوگا پتے ہیں تو تقریباً آپ نے سکھے ہوئے پتے آپ پرش کر کے ون ٹیبل سپون کے قریب ڈال دیجئے یا فریش پتے اگر استعمال کر رہے تو بہت ہی اچھی بات ہے فریش پتے جو ہیں آپ نے تقریباً بارہ سے پندرہ اس کے اندر ڈال لیں اچھا یہ تمام چیزیں ڈال کے آپ پلس کو تھوڑے کے لیے بھگو کے چھوڑ دیں گے اور پھر اس ایک گلاس پانی کو آپ نے پکانا ہے اتنی دیر کہ یہ پانی جو ہے ہاف گلاس رہ جائے گا جناب جب یہ ہاف گلاس رہ جائے گا تو آپ نے اس کے اندر شہد ملانا ہے آپ کے اگر اورنج ہنی مل جاتا ہے تو بیسٹ ہے کینوک اورنج کا شہد مل جاتا ہے نہیں تو اس کے علاوہ مکھی کا شہد یا بیری کا شہد تو حرام سے ملتا ہے سب سے اچھا اورنج ہنی ہوتا ہے ویٹ لاؤس کرنے کے لیے وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور جب یہ ہاف رہ جائے گا تو اس کے بعد آپ شہد ایٹ کریں گے اور اس کو آپ نے پینا ہے اس کے پینے کا جو صحیح ٹائم ہے وہ ہے رات سوتے وقت رات کو سوتے وقت آپ نے ایک جو کپ ہے یا آدھا گلاس ہے کہ آپ نے پینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کوئی اور چیز نہیں کھانی پینی ہے اس کے ساتھ احتیاط کیا ہے اس کا احتیاط یہ ہے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ روزانہ وارک کرنی ہے کابز آپ نے کنٹرول کرنے چاول چینی آٹا اس کو آپ نے کنٹرول کرنے اگر آپ ایک روٹی کھا رہے تو آدھی کر دیں گے آدھی کھاتے تو اس کو چوتھائی کر دیں گے چاول دن کے وقت کھانے شام کے بعد چاول نہیں کھانے چینی کو جتنا زیادہ اپنے لائف سے نکال سکتے ہیں وہ اتنا بہتر ہے کہ چینی کی جگہ اس ٹی وی آئی یوز کر سکتے ہیں چینی کی جگہ آپ جو ہے شہت یوز کر سکتے ہیں لیکن چینی کو آوائٹ کرنا ہے رات کا کھانا ہمیشہ کی طرح میری تاقید ہوتی ہے رات کا کھانا آپ نے تھوڑا جلدی کھانا ہے جلدی کا مطلب ہے ساڑھے چھ سات بجے اینڈ ہے چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے دن چھوٹے ہیں دن بڑھے ہیں لیکن آپ نے ٹائم اپنی گھڑی میں لگا لیا کہ رات کا کھانا ساڑھے چھ سات بجے کے بعد نہیں ہوگا چاہے کچھ ہو جائے یہ آپ نے اس طرح سے اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ خود فیل کریں گے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی آپ کے انچز لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو اب اپنی باڈی لائٹ لگنے لگتی ہے ووک کریں گے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا آپ کی اسکین لوز نہیں ہوگی کون لوگ نہیں استعمال کر سکتے پرگنسی میں اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی خاص کر فرس ٹرائمیسٹر کے اندر آپ بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے اگر کوئی اشیو ہے تو اپنی ڈاکٹر سے کنسل کر کے پھر استعمال کریں گے دیورنگ پرگنسی ڈائٹ کی جا سکتی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اپنی ڈائٹ کو دیکھتے ہوئے فرسٹ پرگنسی میں کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ جو دس سال سے چھوٹے بچے وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے دس سال سے لے کے کسی بھی ایج تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ساست شگر بی پی اور کوئی اور بھی وصلہ ہر کنڈیشن میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جو ہے آپ کی چربی کو تیزی کے ساتھ جو ہے فیٹ کو برن کرتا ہے اور ویٹ لوز ہونا شروع ہوتا ہے شروع میں تیز اچھا نہیں لگے گا لیکن تھوڑا سا پھر اس کے بعد آپ کو عادت ہو جائے گی اپنے ریگولرز کو استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کرنا ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے استعمال کیجئے فالو کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈبیک بھیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیے خوش رہنے دیں اللہ حافظ